اسلام علیکم میری واند اس بشرا راش بھول لیٹس سارٹ میکنگ نو آون پیزا ایک کپ میں میں نے نیم گرم پانی لے لیا ہے ایک ٹی سپون چینی ایک ٹی سپون ایس ڈال کے مکس کر کے سائٹ پہ چھوڑ دیں اگر ایکٹیو ڈرائی ایسٹ ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ریز دیں دو کپ مہدے میں میں نے یہ سارے انڈیڈینز شامل کر دی ہیں جس میں آئل تھا نمک تھا اور اس میں اب میں ایسٹ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد مکسٹر ڈالوں گی اور اسی سے ہی اپنا آٹا گون لوں گی اگر ایسٹ کا پانی کم بھی پڑتا ہے آپ نورمل کن کنا پانی ایڈ کر کے اس کو گون سکتے ہیں اور اس کو ریسٹ دینے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں تب تک ہم کیا کریں گے اپنی پیزا سوس بنائیں گے فرم سکرچ میں نے لے لیا ہے اوئل دو ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹی بل سپون تین ٹومیٹوز کو بلینڈ کر دیا تھا without water اس کو میں کوک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور بہت بیسک سے مسالے میں اس میں ڈالوں گی جس میں جا رہا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں بلیک پیپر پاوڈر ریڈ چلی فلیکس ان پاوڈر اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پر ایسٹ کرنا میکس ہرپس یہ ہوتے ہیں جو آپ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں یہ ڈرائی ہرپس ہوتے ہیں بیزل تھائم روزمری کو ملاکیاں سے کافی اچھا فلیورا جاتا ہے میں نے چلی گارلک سوس ڈالی ہے تیسٹ کریں ایجسٹ کریں اور سوس کو سائٹ پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں چکن مرینیشن میں اوپر سارے انگریڈینس مینشن کر دی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اونچ نیچ جو بھی کرنا آپ کر سکتے ہیں میرے پاس جو بھی سوسس اویلیبل تھی میں نے وہ ڈالی ہے باربی کیو سوس اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں اچھے اس کو مرینیٹ کروں گی پندرہ بی سمنٹ رکھنا ہے رکھ دیں آپ فرائنگ پان لیں آپ کو گریل کرنا ہے آپ جس طریقے سے بنانا ہے چکن کو کک کر کے سائٹ پر رکھ دیں یہاں پر دو میرا رائز ہو چکا تھا تھوڑا سا میں اس کو واپس گون دوں گی تاکہ اس کے اندر جتنی ایر جاؤں ہو گئی ہے وہ ہم نکالتے ہیں دو میڈیم سائز کے پیزہ سے آرام سے بن جاتے ہیں آپ کے آپ مینی پیزہ بنانا چاہیں تو آپ مینی پیزہ بہت سارے بنا سکتے ہیں میرے پاس ٹوپنگ کا یہ سامان تھا انین ٹومیٹوز الیپینیوز تھی آپ کو مشرووم ڈالیں آپ مشرووم ڈال سکتے ہیں کیونکہ بھئی آپ کی چوئس ہے آپ کو جس طریقے سے اپنا پیزہ پسند ہے آپ ویسے بنائیں گے اچھا اس ریسپی پر کام میں نے دو سال پہلے کیا تھا جب میں نے اپنی ریسپیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا شروع کی تھی اسی میں بہت بیسک ڈیٹیلز کور ہوئی ہیں بیسک پیزہ ہے اب میں اون والا پیزہ بھی بہت جلد ریکارڈ کروں گے آپ لوگوں کے لئے تاکہ اس میں اور بھی ساری ڈیٹیلز کور ہو جائیں میں نے پیزہ سوس لگائی چیز سپریڈ کی اس پہ اپنا چکن آٹ کر دیا آپ کو جتنا سوائسی رکھنا ہے اپنی سوس کو اپنا چکن کو آپ رکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپنڈن ہے یہ نو ون پیزہ ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے اس پہ سٹوپ بیکنگ کر کے دکھائی ہے تھوڑا سا کلر لائٹ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے آپ کمپیر اس سے کریں گے تو کوئی اونچ نیچ نہیں دکھتی ہے سٹوپ بیکنگ میں بہت بات سے کھا چکی ہوں آپ میرے نام سے سٹوپ بیکنگ بائی بشرا گرفی یا بشرا راجپود آپ سرچ کریں گے آپ کو یوٹیوب انسٹرگرام اور فیس بک ہر جگہ مل جائے گی تیس منٹ بعد یہ ریڈی تھا ضرور ٹرائی کیجئے کاؤں مجھے پتائے گا کیسا بنا؟ اللہ حافظ